موجودہ دور میں دنیا اس قدر آگے نکل چکی ہے کہ جو کوئی اس کی رفتار سے آگے نہیں پڑھ پائے گا وہ اس قدر پیچھے رہ جائے گا کہ اس کا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جائے گا اسی بات کے پیشن نظر میں اپنی آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گا کہ کس طرح بدلتے وقت و حالات کے ساتھ اسٹیٹس نے اپنی وار اسٹریٹیجیز کو چینج کیا اور کس طرح انٹرنیشنل وائلڈ آرڈر میں اپنا نام زندہ رکھا موڈی ہے اسی بہتا میں جواب دینا جانتا ہے ہم نے چار تارکٹ انگیج کرنے کے لیے چھے مزان کرائے ہم نے چار تارکٹ انگیج کرنے کے لیے چھے مزان کرائے یہ جو تیشت کر دی ہے یہ جو تیشت کر دی ہے you will never be able to surprise us since I've been directing various activities in Baluchistan and Karachi at the best of raw یہ ملک کی جو برد بابی ہے اس کے بیچے بردی ہی ہے you will never be able to surprise us we have not been surprised we were ready we responded we denied میرے نام نکماندہ ربنندن ہے میں بھارتے بھائیو سینہ میں ایک لڑا تو بیمان چاہ لکھوں میں ٹارگیٹ ڈھوننے کی ہوشش کر رہا تھا اپکے ائر فورس نے مجھے گرایا اس کے بعد بس 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 میریٹی ہے سینٹاسٹک تینکیو کولڈ بار ختم ہونے کے بعد جہاں بھی شمار تبدیلیاں سامنے آئیں وہاں ایک نمائیہ تبدیلی جنگ کے طریقہ اکار میں بھی آئیں آج کسی ملک کو دشمن پر ہتھیار اٹھانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی براہ راست اپنی فوجیں بھیج کر حملہ کرنے کی آج کے دور میں پیٹ پیچھے بار کیا جاتا ہے ایسی جنگوں کو ہائیبری گورفیر بھی کہتے ہیں اس جنگ میں اسٹیٹس کا مقصر اپنے مقالفین کی فوری ہار نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ان کو اس قدر کمزور کرنا ہوتا ہے کہ وہ حالت جنگ میں آنے سے پہلے ہی سرینڈر کر دیں اسی لئے یہ جنگیں کنونشنل یعنی ریوائیتی جنگوں سے زیادہ خطرناک اور تباکن ہوتی ہیں ساتھی ساتھ اس میں حملہ کرنے والے کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ہائیبریڈ بار کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر کسی ملک کے اندھونی معاملات میں مداخلت کر کے جیسے الیکشنز نے کسی ایک فرطیا پارٹی کو سپورٹ کر کے جس سے انہیں فائدہ حاصل ہو یا پھر دہشت گردوں کی معاملت کر کے ملک میں پردامنی پھیلانا اس کی سب سے بڑی مثال پاکستان میں کل بھوشن یادیو کی صورت میں موجود ہے کسی ملک کو معاشی نقصہ اور دباؤ میں ڈال کر یا پھر اس کی ایمیج کو متاثر کر کے جیسے انڈیا نے چاہا کہ پاکستان کو فٹی ایف کی گری سے بلیک لیس میں ڈال لیا جائے فیک نیوز یا پروپیگنڈا کر کے یا پھر سرجیکل سٹرائکز کا دھونگ رچا کر سفارتکاری کے ذریعے انٹرنیشنل فارم پر دشمن ملک کو بڑنام کرنا جیسے انڈیا بارہاں اسوامہ بن لادن کی پاکستان میں موجود کی اور پاکستان کو دہشتگرد ملک قرار دینے کی کوشش کرتا رہا اور سب سے خطرناک اور تباہ کن طریقہ جو آج کے دور میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سائیبہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے میس انفرمیشن کھلانا اس طریقے کو فیف جنریشن وارفیر بھی کہتے ہیں اور یہ سب سے خطرناک اس لیے ہے کہ اس کا کوئی ڈیفینس میکنیزم بھی اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا ابھی حال ہی میں یورپی اونین کے ایک ادارے ای یو ڈس انفرمیشن ٹاسک وورس نے دو سو پینسٹ ایسی فیک میڈیا سائٹس کو ایڈینٹیفائی کیا جو دنیا کے پینسٹ ممالک میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور جھوٹی خبریں پھیلانے میں ملوث تھیں جن میں خاص طور پر پاکستان میں مائنارٹیز پر ظلم اور پلوچستان کی تباہی دکھائی گئی تحقیق کرنے پر ان تمام ویب سائٹس کا سرہ انڈیا کی طرف نکلا تو دوستو آج کی سب سے خطرناک جنگ ہائیبریڈ وار ہے کیونکہ اس میں حملہ کرنے والے کیگریشن اور اس کی شنافت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو جہاں بھی ایسا مواد دیکھیں جو آپ کے ملک کے خلاف ہو اس کو فالی طور پر ریپورٹ کریں اور مطالقہ ادارے سے رجوع کریں